منسی یسیٰہ میں میرے بہنوں اور بھائیوں یسیٰہ کے جلالی اور فتح مندنام میں ہم سب کی سلامتی چاہتا ہوں بہت زیادہ لوگ پاکستان میں اور بارون ممالک میں چشن ازادی منا رہے ہیں پاکستان کے جنڈے لہرائے جا رہے ہیں ہم اس جھنڈے کا احترام کرتے ہیں اور اس بات پر بھی ہم بات کریں گے اس جھنڈے کو کس طرح تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ شروع سے اس پر کام ہو رہا ہے جب پاکستان بنا اس کے فوراً بعد پاکستان کے جھنڈے کو تبدیل کرنے کی باتیں شروع ہوئی لیکن پرائیم منسٹر لیاقت علی خان نے اس بات اس کے لیے منع کر دیا کہ پاکستان کا جھنڈہ تبدیل نہیں ہوگا اکثر آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے سیاستدان بڑے بڑے انکر اس بات پر زور دیتے ہیں اور بار بار ویسے کہتے ہیں کہ سبز حلالی پرچم ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سبز حلالی پرچم نہیں ہے سفید اور سبز حلالی پرچم ہے لیکن اکثر پاکستان کے جھنڈے کے لیے سبز حلالی پرچم ہی استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ ذہنی طور پر ایکسپٹ نہیں کرتے اس وائٹ ہیسے کو ذہنی طور پر ایکسپٹ نہیں کرتے منورٹیز کو ذہنی طور پر ایکسپٹ نہیں کرتے غیر مسلم کو ہم غیر مسلم ہیں غیر ملکین نہیں ہیں جن لوگوں نے اس جھنڈے کو ختم کرنے کی سازش کی ہے وہ آج بھی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں وہ قانونی طور پر تو نہیں لیکن پاکستان سے منورٹیز کو ختم کرنے کی پوری کوشش میں ہیں پاکستان میں عبادی روز پہ روز بڑھ رہی ہے پاکستان کی تعداد اگر تیرہ کروڑ تھی تو آج چھبیس کروڑ ہے دن بے دن بڑھ رہی ہے لیکن پاکستان کے منورٹیز ہر روز کم رہو رہے ہیں اب جنڈے کی پمائش دیکھیں تو جب یہ جنڈہ بنا تو اس کے مطابق منورٹیز کا حصہ اس میں پچیس فیصد اور سیونٹی فائی پرسنٹ مسلم ہیں اس جنڈے کی پمائش اس طرح کی گئی لیکن اب پاکستان میں کچھ سال پہلے وہ پانچ فیصد پہ تھی اب ٹو پوائنٹ کچھ پہ آگئی ہے کیا منصوبہ بندی کی ساری کوشیں منورٹیز کا رہی ہیں دوسرے نہیں کیا آپ منورٹیز کو اس طرح ختم کر کے پاکستان کو خوشحال کر لیں گے ایسا نہیں ہوگا اگر پاکستان کی خوشحال ہی چاہتے ہیں تو برابری کا پاکستان برابری کا حقوق برابری کے ہر ایک چیز تعلیمی میار ہر قسم کے فرقواریت مصبی تاثب ختم کرنا ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا اب منورٹیز کی خدمات کو رد کر کے ان کو پیچھے چھوڑ کر ترقی کی طرف گمزن نہیں ہو سکتے میں اپنے بین بائیوں کو خراجت تحسین پیش کرتا ہوں جو قوم کی آواز بنتے ہیں اور اپنے لوگوں کے لئے آواز اٹھاتے ہیں آپ کو ہمیشہ خدا کی طرف سے سرفرازی ملتی رہے گی کیونکہ آپ نیک نیتی سے اپنے لوگوں کی آواز اٹھاتے ہیں ہم بہت مشکور ہیں اپنے مسیح لیڈران کو وہ لیڈران جو اپنے لوگوں کے لئے آواز بنتے ہیں ان کے لئے بھی دعاگوں ہیں جو اپنے لوگوں کے لئے نہیں بلکہ اپنے لوگوں کو دباتے ہیں دوسروں کے لئے کہ خدا ان کو بھی حدیر دے اور اپنی قوم کے لئے وہ بولیں اپنی حقیقت کو پیس چانے ہمارے لوگ دن بر دن پیس تے جا رہے ہیں ہمارے قوم کی حالت بری ہے ہم چودہ اگست کو جو احتجاج کر رہے تھے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو ہم نے ہمارے جو بزرگ تھے جنہوں نے اس ڈیٹھ کا انتخاب کیا تھا ان کی دیتھ ہوئی اور چودہ اگست کو ان کی آخری رسومات ہیں اس لئے ہم نے اس کو دو ہفتے آگے بڑھا کر اور تیس اگست کو ہم ہارلینڈ کمیونٹی والے اپنے لوگوں کے لئے آواز بلند کریں گے اور ہم بہت جلد اپنے لوگوں کے لئے بولیں گے آواز اٹھائیں گے اور ان کے حقوق کے لئے بات کریں گے ہم برابری کا پاکستان چاہتے ہیں اقلیت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تعداد میں کم ہیں حصیت میں اور حقوق میں ہمیں کم تر نہ سمجھا جائے ہم برابری کا پاکستان چاہتے ہیں ہم پاکستان سے وفادار اس لئے بھی ہیں کیونکہ ہم وفادار ہیں ہمارے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم وفادار ہیں خدا آپ سب کو برکت دے خوش رہیں آباد رہیں اور اپنے قوم کے لئے بولتے رہیں اور کام کرتے رہیں